کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا حکم کیسا ہے؟ صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے حسب حاجت اور ضرورت جائز اور درست ہے کھڑے ہو کر کے آدمی پانی پی سکتا ہے اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے جیسے کی رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس نے کہا فَقَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَشَرِبَ قَائِمًا کہ وہ مشکیزہ جو ہوا میں لٹک رہا تھا اور عرب کے لوگ اس زمانے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے چمڑے کا برتن ہے پانی رکھ دیئے ہوا لگ 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 کر کے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اسی حالت میں کھڑے ہو گئے اور اس کا مو کھول کر کے اس کا پانی آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا فَقَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَشَرِبَ قَائِمًا تو اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے تو کھڑے ہو کر کے حاجت کو پوری کرنے کے لئے آدمی پی سکتا ہے جائز اور درست ہے اسی طریقے سے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پیا کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہاں پانی گرتے گرتے وہ جگہ ایسی ساف ستری نہیں بچی کہ آرام سے آدمی بیٹھ سکے اور اتمنان اور سکون کے ساتھ پانی پی سکے کیونکہ اتمنان کے ساتھ پانی پینا یہ انسان کے لئے نفع بخش ہے پانی پینا اس کے لئے نفع بخش ہے سکون اور اتمنان کے ساتھ چند گھونٹ حلق کے نیچے سے اتارنا حلق کے نیچے اتار لینا یہ ایک تو اس کی پیاس کو بھی دور کرتی ہے دوسرے اس کے صحت اور تندرستے کے لئے بھی نفع بخش ہے اور اگر جیسے کہ جانور پیتے ہیں گھٹا گھٹا اور اس کے ساتھ تو یہ اس کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے اور اسی لئے برطن میں سانس لینے سے منع کر دیا گیا ہے خلاصہ کہ اگر ایسی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو کھڑے ہو کر کے اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہی پیے جائے کیونکہ یہی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا جیسا کہ متعدد صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمول کو نقل کیا ہے جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی ہیں اور یہ روایت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی شرب قائمن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ صاحب شریعت کی نگاہ میں سخت ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے یعنی اس سے جتنا ممکن ہو سکے آدمی بچے یہ بہتر اور اچھا راستہ و طریقہ نہیں ہے